بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیرز کیسے ہیں آپ سب ڈیرز آج ہم سامپل پوائنٹس کے مطلعے کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ سامپل پوائنٹ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو سامپل سپیس کی دیفنیشن بتا چکے کہ جب ہم کسی رینڈم ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرتے ہیں تو اس رینڈم ایکسپیریمنٹ کے جتنے پاسبل جتنے ممکنہ نتائج آ سکتے ہیں جب اس کو ہم ایک سیٹ فارم میں لکھتے ہیں تو اس کو ہم سیمپل سپیس کی نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے ابھی سیمپل پوائنٹ کیا ہوتا ہے تو جب سیمپل سپیس بن جاتا ہے اس میں جتنے انڈیویجول ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم سیمپل پوائنٹ کی نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم ایک سنگل کائنٹس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کو سامپل سپیس یہ بنتے ہیں اس پر ہیڈ آئے گا ایک ٹیل آئے گا स्पेस بن جاتا ہے تو اس میں بھی کتنے سامپل پوائنٹس ہیں اس میں چار سامپل پوائنٹس ایک سامپل پوائنٹس یہ سیکنڈ یہ تھرڑھی آرہا ہے اور پورتھ ہی آرہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم نقل دائس کو رول کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ پاس سیکھ سیمپل پوائنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہماری لائف میں بھی ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ سیمپل پوائنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو life کا سیمپل سپیس ہوتا ہے وہ ایسا بنت ہے اس میں ہمارے پاس different جو ہے وہ cases اکر ہوتے ہیں اس میں بڑے events آتا ہے اس میں marriage events ہوتے ہیں اس میں different قسم کے incidents ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سپیس کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس جو individual elements ہوتے ہیں ان کو ہم sample point کے نام سے جانتے ہیں آئیے اب یہ دیکھتے ہیں event کسے کہتے ہیں event تو بڑی سیمپل سی definition ہے کہ any subset of the سیمپل سپیس is called an event کہ سیمپل سپیس سے جب ہم کوئی subset لے لیتے ہیں یعنی سیمپل سپیس ایک complete set ہوتا ہے اس میں سے اگر ہمیں چھوٹا سا set اٹھا لیتے ہیں صحیح ہے اپنی interest کے مطابق تو پھر اس کو ہم event کے نام سے جانتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ event کو ہم جو ہے وہ most commonly usually جو ہے وہ alphabet سے denote کرتے ہیں let's suppose a سے کر دیتے ہیں b سے کر دیتے ہیں c سے کر دیتے ہیں چلیے آپ کو example سے clear کرتے ہیں exactly two heads when pair of kinds are tasked اگر ہم دو kinds کو task کریں اور اس پہ exactly two heads آ جائیں جب ہم دو kinds کو task کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس sample space بنتے ہیں ہمارا interest exactly two heads میں ہے تو اس میں کتنے options ایسے ہیں کتنے sample points ایسے ہیں جن میں exactly two heads آ رہا ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی point ہے تو ہم اس کو لکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک ایسا event ہے جو دو kind task کرنے کے بعد ہمیں exactly two heads show کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا یہ ایک event ہے ایسا event ہے جو exactly دو heads ہمیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح جب ہم ایک dice کو جو ہے وہ roll کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا sample space جو ہے وہ یہ بنتے ہیں اس پر one بھی آ سکتا ہے two بھی آ سکتا ہے three بھی آ سکتا ہے four بھی آ سکتا ہے five بھی آ سکتا ہے six بھی آ سکتا ہے لیکن ہمارا interest جو ہے وہ even number میں کس میں تو جب ہم ایک dice roll کریں تو آپ کے پاس even number بھی آ رہے ہیں odd number بھی آ رہے ہیں چونکہ آپ کا جو event ہے وہ کس number پر depend کر رہے ہیں even sorry آپ کو جو event ہے وہ even number پر مبنی ہے تو آپ نے sample space میں سے even number اٹھا لینے ہے اور اس کے اوپر depend کر کے آپ نے اپنے جو ہے even بنا لینے ٹھیک ہے تو بھی میں آپ کے پاس کونس elements آئے گی two آئے گا four آئے گا اور کیا آزے گا six آزے گا ٹھیک ہے تو یہ even کی definitions ہے کہ sample space جب ہم بناتے ہیں تو definitely آپ کا interest کسی نہ کسی even پر دھوگا تو آپ نے اپنی interest کے مطابق جو ہے وہ even sample space سے چنننے ہیں ٹھیک ہے یعنی چھوڑے چھوڑے set آپ نے بنانے ہیں ان کو پھر ہم event کے نام سے جانتے ہیں اب ہم آتے ہیں simple event کی طرف کیونکہ ہمارے اپس different قسم کی events ہوتے ہیں تو simple event اب ہم کسے کہیں گے ٹھیک ہے تو بڑی simple definition ہے simple event an event that choose that selects only a single unique element from sample space is called sample events ٹھیک ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ جب میں دو kinds task کروں اور اس کے اوپر exactly two tails آ جائیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو event میں جو element آئے گا وہ ایک element آئے گا آپ sample space سے صرف آپ ایک sample point select کر سکھے تیل تیل یعنی یہ واحد sample points ہے جو آپ exactly two ہے کہ ایسا number آئے جو five سے greater ہو تو five سے greater آپ پاس صرف ایک ہی number آرہا تو یہ بھی event ہے تو آسان بھاشا میں simple event کی definition نہیں ہے کہ جب آپ event بنانے لگے اور sample space سے آپ ایک ہی sample point select کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا event اس قسم کا دو only one head ہمارا interest کس میں ہے کہ only one head آرہا ہو تو اگر ہم دو kinds task کر کے sample space بنائیں گے تو ہمارے پاس head head tail 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 points ہمارے sample space میں ہمارا interest صرف un points میں جن میں ایک head آرہ ہے تو اگر آپ ایک head والے options دیکھیں sample space میں تو دو options ملیں گے ایک head tail مل رہا اور ایک tail head مل رہا مطلب یہ کہ آپ event کیسے بن رہے ہے آپ event میں دو sample points کی involvement ہے تو یہ composite event اگر آپ کی event میں ایک سے زیادہ sample point آرہ ہے تو آپ event ہو composite event ہو گا ایک اور مثال لے لیتے کہ جب ہم ایک die کو roll کر کیا کرتے ہمارا interest میں even number پہ تو die rolling کرنے کے بعد آپ کے پاس sample space بنے گا اس میں 1 بھی آتا 2 3 4 5 6 اب آپ کا interest چونکہ even number میں تو آپ میں even number choose کرنے جب even number choose کریں گے اپنے even کو بنانے کے لیے تو اس میں 2 آجائے گا 4 آجائے گا آپ دیکھ لیں بہور آپ دیکھ el آجائے 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 آجائے